نمسکار میرے ساتھیوں میں آپ کا دوست وکرم زنگ اکبار پھر سے آپ سبھی کے ساتھ آجیر ہوں آپ کے اپنے چینل دیفنس سٹیڈی جوان نیوٹیوب چینل پر آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں بھارتی سویدھان سے سممندیت کت مہتو مہتو پون تتھو کے بارے میں بھارتی سویدھان سے سممندیت مہتو پون تتھو پون پرسنوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کا جو بھی لقش ہے جو بھی مشن ہے جو بھی تارگیٹ ہے جو بھی گول ہے اس کے لئے کارے کرتے رہیے جی جان محنت سچی لگن کے ساتھ کارے کیجئے کیونکہ آج نہیں تو خل آپ کو آپ کا لقش ہے جرور ملے گا چاروں طرح پوری دنیا میں کرونا تباہی مچا رکھی ہے اور اس کرونا کی تباہی کے بچ دو پل سکون کے لئے آپ کو دینے کے لئے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے یہ ہے سیوشن سیوشن کا ہمارا یہ پہلا پارٹ ہے جلد ہی آپ کو دوسرا پارٹ بھی آپ کو اس چینل پر مل جائے گا تو بنے رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو کو سب سے پہلے پورا جرور دیکھیں ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ تو نوٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھتے رہے کیونکہ یہاں سے سبھی پرکشاہ چاہیو ہے انڈی ہو ائر فورس ہو نیوی ہو سیڈیس ائر فورس ڈیفینٹس کی سبھی پرکشاہوں میں سویدھان کا ایک مہتو پون بھاگ رکھا گیا ہے سبھی پرکشاہوں میں ایک سے دو پرسن یہاں سے جرور پوچھے جاتے ہیں تو آپ کا ایک پرسن آپ کو سیلیکشن بھی دلا سکتا ہے اور آپ کا ایک پرسن آپ کو سیلیکشن سے روک بھی سکتا ہے اس لیے آپ کو یہ اچھے سے سمجھنا ہے ایک ایک چیز کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھتے چلنا ہے تو چلیے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کی آپ کو بتا دوں یدھی آپ کو اس ویڈیو کی پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ڈسکپشن میں دیئے گئے ہمارے ووٹس اپ گروپ تتہا ٹیلیگرام چینل کو آپ جوئن کر کے وہاں سے پیڈیا فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پیج آ چکا ہے آپ سوئی کے سامنے بھارتی سویدھان سے جڑے مہتو پون تک تھے جی ہیں تو چلیے پہلا جو ہمارا پوئینٹ ہے بھارتی سویدھان کا نرمان کرنے والے سویدھان سبح کا گٹھن جولائی 1946 کو کیبینیٹ میشن کے آدھار پر ہوا تھا سب سے پہلے بھارتی سویدھان کا نرمان کرنے کے لیے سویدھان سبح کی ضرورتی جس کا گٹھن جولائی 1946 کو کیبینیٹ میشن کی آتار پر کیا گیا بات کرتے ہیں دوسرے پوئنٹ کی سویدان سبا کی پہلی بیٹ جب سویدان سبا کا گٹن ہو چکا تھا اس کے بعد میں سویدان سبا کی پہلی بیٹھنگ بلائی گئی وہ بیٹھنگ بلائی گئی 9 دسمبر 1946 کو سنسد کے اندر سنسد فاؤن کے کیدری کھاکس میں اسے عیجت کیا گیا تھا چلی بات کرتے ہیں تیسرے پوئنٹ کی تیسرا پوئنٹ جب سویدان سبا کا گٹن ہو گیا اس کی پہلی بیٹھیک بلا دی گئی تب انہیں جرورت پڑی ایک ادھیکس کی تو ڈوکٹر سچیداند سنہا کو سویدھان سبا کا پرثم سوری یہاں پر کچھ تھوڑی سی گلتی ہے تو آپ سے صدہر لیں سویدھان سبا کا پرثم اے استھائی ادھیکس کے روپے چنا گیا تھا ٹھیک ہے دوستو چوتھا ہمارا پوئیٹ ہے کہ سویدھان سبا میں کب تک اے استھائی سدھیکس کارے ادھیکس کیا رہے کرے گا اس لئے انہیں ایک استھائی ادھیکس کی جرورت ہی تب سویدھان سبا کے استھائی ادھیکس کے روپے 11 دسمبر 1946 کو ڈوکٹر راجندر پرساد کو چنا گیا تو چار پوئیٹ میں نے آپ کو اس میں بتائے ہیں سویدھان سبا کا گھٹھن میں ہوا جولائی 1946 کے اندر سویدھان سبا کی پہلی بیٹھیک بلائے گئی 9 دسمبر 1946 کو ڈوکٹر سچیدہ سویدھان سبا کا پرثم اے استھائی ادھیکس چنا گیا 11 دسمبر 1946 کو ڈوکٹر راجندر پرساد کو سویدھان سبا کا پرثم استھائی ادھیکس چنا گیا تو یہ تھی ہماری کچھ مہتو پونتتیا چلی بات کرتے ہیں اگلے پیج کی اور اگلا پیج آپ سبی کے سامنے آ چکا ہے سویدھان سبا میں جب ادھیکس بھی چنا جا چکا ہے اس کے بعد میں سویدھان سبا کے اپادکس کی ضرورت تھی تو سویدھان سبا کے اپادکس کے روح میں ایت سی مکھر جی جی ہاں ایت سی مکھر جی ایوام بھیدک سلاحکار کے روح میں نے آئے تھی سفی این راوک جنا گیا کوئی یہ بھی دھانت نہ ہے بات کرتے ہیں اگلے پوئنٹ کی سویدھان سبا میں سمپون دیش کے سمی ریاستوں کے نیتاؤں نے یا پرتی ندیوں نے اس میں بھاگ لیا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کہ سویدھان سبا میں ہیدر آباد ریاست کے پرتی ندی سامل نہیں ہوئے تھے جی ہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس ریاست کے پرتی ندی سویدھان سبا میں سامل نہیں ہوئے تھے تو ہمارا آنسور ہوگا ہیدر آباد چلیے نیکسٹ پوئنٹ ہے دوستو جوہرلال نہر دوارہ جوہرلال نہر دوارہ تیرہ دسمبر 1946 کو ادیش سے پرستاؤ پرستود کیا گیا جی ہاں تیرہ دسمبر 1946 کو ادیش سے پرستاؤ کو کیول پرستود کیا گیا تھا سویدھان سبا کے سامل نہیں نیکسٹ ہمارا پوئنٹ ہے 22 جنوری 1947 کو دیش سے پرستاؤ پاریت کر دیا گیا جی ہاں اسے جب پرستود کیا گیا تو وہ تھا ہمارا تیرہ دسمبر 1946 کو جی تھا 22 جنوری 1947 کو اسے پرستاؤ کو پاریت کیا گیا جی تھا سویدھان نرمان کے لیے بیبین سمیتیوں کی نیمتی کی بھی اس پرستاؤ کو پاریت ہونے کے بعد سویدھان نرمان کے لیے بیبین سمیتیوں کا گھٹن کر دیا گیا تو چلیے بات کرتے ہیں ہمارے اگلے کچھ پوئنٹوں کی اگلا پیج آپ سمیتی کے سامنے سکرین پر پراروپ سمیتی جی ہاں پراروپ سمیتی بھی سمیتیوں میں ایک سمیتی تھی جو سب سے مہتو پون سمیتی تھی تو پراروپ سمیتی کی بات کرتے ہیں پراروپ سمیتی سمیتی سمیتھان سبا کی سبھی سمیتیوں میں سب سے مہتو پون سمیتی تھی سب سے مہتپور سمیتی تھی پرا روپ سمیتی جس نے کل مخے سویدھان کا نرمان کیا لگ مگ جو ہمارا سویدھان ہے اس کا مخے تہہ جو بھاگ ہے وہ پرا روپ سمیتی نی تیار کیا تھا پرا روپ سمیتی کے سادسیہ سات سادسیہ تھے جیمہ پرا روپ سمیتی میں کل سات سادسیہ تھے اب ان کے نام جانتے ہیں پہلہ سادسیہ دکٹر بھیم راو امی疫گر جو پرا روپ سمیتی کے اندیکس تھے جی ہاں سمیدھان سبا کے عددکس تھے ڈوکٹر راجندر پرساد جبکہ پراروپ سمیتی کے عددکس تھے ڈوکٹر بھیم راو اببیڑ کر یہ پرسن کافی وار لوگوں کو کنفیوج کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر کنفیوج نہیں ہونا ہے یہاں پر آپ کا جو بھی ہے آپ کا کونسپٹ اسے کلیر رکھنا ہے نیکسٹ ہمارے ہیں این گوپالا سوامی آینگر اس سے اگلے ہیں انلادی کرشن سوامی ایر ڈوکٹر کے ایم منسی سید محمد سادرلہ چھٹے ہمارے وقتی ہیں دوستو بی ایل مطر ان کا اسثان بات میں مادھو راو نے لے لیا تھا ساتھوے جو ہیں وہ ہے ڈی پی کھیتان ان کا اسثان بھی ٹی ٹی کرشنہ چاری نے لے لیا تھا تو یہ ہمارے کچھ مہتوپن باتیں ہوگی پراروپ سمیتی سے سب مندر چلے بات کرتے ہیں کچھ اگلے اور باتوں کے بارے میں اگلا پیج آپ سبھی کے سامنے سکرین پر پراروپ سمیتی کے ادیکس جنہیں بھارتے سویدھان کا جنگ یا پتاب stumpے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے پراروپ سمیتی کے ادیکس تھے انہوں نے ہی سویدھان کو لکھا تھا تو چلئے اگلے پوئیٹ کے بات کریں سویدھان کو انتیم روپ سے پارت کرتے سمیں جب سویدھان پورن روم سے بن کر تیار ہوا تو تھا اسے پارید کیا گیا اس سمیں سویدھان سباہ کے کل دو سو چوراسی سدسیہ اپستیت تھے جنہوں نے اس پر اپنی سگنیچر کیے تھے آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کل دو سو چوراسی سدسیہ اپستیت تھے اگلا پوئٹ ہے چھبیس جنوری انیس سو انچاس کو سویدھان کو لاغو کیا گیا چھبیس جنوری انیس سو انچاس کو سویدھان کو لاغو کیا گیا جس کے بعد کچھ انوچھید ترنت لاغو کر دیا گئے جیسے ناغرکتہ نیرواشن انتریم سنسد سے سمبندیت اپبند آدھی آپ کو میں بتا دوں کہ 26 جنوری 1949 کو سویدھان کو لاغو کر دیا گیا تھا لیکن پورن سویدھان لاغو نہیں کیا گیا کیول اس کے کچھ ہی انوچھید لاغو کیا گئے تھے جیسے وہ ناغرکتہ نیرواشن انتریم سنسد آدھی کچھ پبندوں کو لاغو کیا گیا تھا بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پوائنٹ کی سویدھان سبھا جب سویدھان بن کر تیار ہو چکا تھا تو سویدھان کو کچھ انوچھیدوں کو لاغو بھی کر دیا گیا پھر سویدھان سبھا کی جو انتیم بیٹھک ہوئی وہ ہوئی تھی 24 جنوری 1950 کو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے سویدھان سبھا کی انتیم بیٹھک 24 جنوری 1950 کو سمپن ہوئی تھی اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو سویدھان سمپون دیش میں پون روپ سے لاغو کر دیا گیا اگر بات کریں کہ سویدھان کو پون روپ سے سمپون دیش میں کب لاغو کیا گیا وہ کیا گیا تھا 26 جنوری 1950 کو تو چلیئے مہتوپون باتیں ہو چکی ہیں اب آکے کچھ اور پوائنٹوں کی بات کر لیتے ہیں سویدھان نرمان کے لیے بھارت کا سویدھان آپ کو بتا دوں یہ مہتوپون پوائنٹ ہے کہ دنیا میں لکھت سویدھانوں میں بھارت کا سویدھان سب سے بڑا سویدھان ہے اس کے ساتھ ہی یہ کیوں ہے دیکھیں سویدھان نرمان کے لیے لگ بگ 60 دیشوں کے سویدھان کا عدیان کیا گیا تھا دنیا کے 60 دیشوں کے سویدھانوں کو پڑھ کر بھارت کا سویدھان بنایا گیا تھا اسی لیے بھارت کا سویدھان دنیا کا سب سے بڑا لکھت سویدھان ہے اگلا پوائنٹ سویدھان پارید کرتے سمیں سویدھان میں 12 بھاگ 365 انوچید 8 انو سوچیاں تھی جبکہ ورطمان کی بات کریں تو ورطمان میں 22 بھاگ 395 انوچید تتہ 12 انو سوچیاں ہیں دیکھیں کتنا اتر ہو چکا ہے پہلے 12 بھاگ تھے ابھی 22 بھاگ ہیں پہلے 365 انوچید ابھی 395 انوچید پہلے 8 انو سوچیاں تھی اب ورطمان میں 12 انو سوچیاں ہیں ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے سمپون سویدھان نرمان میں کل سمیں کتنا لگا سمپون سویدھان نرمان میں دو ورس گیارہ مہینے 18 دن کا سمیں لگا تھا دوستو تو یہ ہماری سویدھان سے سمپون سویدھان کچھ مہتوکون باتیں تھیں جسے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ کو جلد ہی اس ویڈیو کا پارٹ 2 جلد ہی آپ کو اسی چینل پر ملے گا یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور نئے ہیں تو چینل کے نیچے بننے والے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور گھنٹی کو دبا لے تاکہ آپ کو میرے دوارہ ڈالے جانے والے سب ہی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکے آج کے لئے ویڈیو اتنا ہی لیتا ہوں آپ سے ویڈا جدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ویڈیو کو لائک کریں جی ہاں ویڈیو کو لائک کریں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیئر کریں تاکہ ان کو آپ ہی نولیج گروہ کر سکے ابھی سبسکرائب کریں ابھی سبسکرائب کریں دیفنس سٹیڈی جون یوٹیوب چینل کو تتھا گھنٹی کو دبائیں جلد ہی ملیں گے ایک اور کسی ویڈیو کے اندر تو چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی لیتا ہوں آپ سے ویڈا